اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پاکستان آرمی کے کلرک، سپاہی اور ملٹری پولیس کے لیے موسٹ امپورنٹن ہم ایم سیکیوز شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ لوگ کے جنرل نالج، اسلامیات سٹیڈی کے، اسلامی سٹیڈی کے موت سارے جو کوسٹن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ وربل جو آپ لوگ کے انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں وربل ٹیسٹ اور نان وربل ٹیسٹ کے بھی ایم سیکیوز اور نان وربل تمام تر کوسٹن شیئر کی جائیں گے اس کے علاوہ انگلیش، میتھ اور تمام ترجیز انشاءاللہ ون بئی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تو یہ ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کے تمام تر دوزر تیس کا جو نئے پیپر آئے گا اس میں بہت زیادہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ فول ہوگی تو پہلا کوسٹن ہے پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو قائد عظم محمد علی جنان جو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے تو اکثر سے ریلیٹر کوسٹن آ جاتا ہے تو پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کون تھے تو خاجہ نازم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل تھے اور اسی طرح پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد تھے اور چوتھے گورنر جنرل اسکندر مرتا پاکستان کے گورنر جنرل تھے اس کے بعد گورنر جنرل کو عوضہ ختم ہو گیا تھا نیکس کوسٹن نمبر ٹو ہے پاکستان کا پہلا وزیر آزم کون ہے پاکستان کی پہلا وزیر آزم کون ہے پاکستان کی پہلا وزیر آزم تھے نیکس کوسٹن نمبر تین ہے ہمارا پاکستان کی پہلی دستور ساد اسمبلی کا اجلاس کب ہوا تو یہ پاکستان بننے سے چار دن پہلے ٹھیک ہے دس اگسٹ انیس سو سنتالیس کو ہوا تو موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے یہ بھی نیکس کوسٹن نمبر فور پاکستان کی پہلی دستور ساد اسمبلی کا صدر کون تھا تو اس کے صدر محمد علی جناہ تھے ٹھیک ہے قائد ازم محمد علی جناہ نیکس کوسٹن نمبر فائف ہے کیا میں پاکستان کے وقت قائد ازم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا تو مہاجرین کی عبادکاری وہ قائد ازم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ تھا نیکس کوسٹن نمبر سکس مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائدہ زم نے کون سا فنڈ قائم کیا تو ریلیف فائنڈ جو لوگ آئے تھے ان کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی پاکستان کا قومی پرچن کس نے تیار کیا تو یہ موسٹ ایمپورٹن کوسٹن ہے جی قومی پرچن امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا جبکہ قومی پرچن کو منظوری یار اگست انیز سنتانس کو ملی تھی نیکس کوسٹن ہے جی یہ کوسٹن بھی اکثر پیپر میں پوچھ لے جاتے ہیں تو پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا تو پاکستان کا پہلا سکہ تین جنوری 1948 کو جاری کیا گیا نیکس کوسٹن نمبر دس ہے جی قائدہ زم نے سٹیٹ بینگ کا افتتاہ کب کیا تو یا اکثر اس طرح سے کوسٹن آجاتے ہیں تو یا یہ کوسٹن آجاتے ہیں سٹیٹ بینگ آف پاکستان کا افتتاہ کب کیا گیا تو ایک جولائی 1948 کو موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے یہ بھی نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر 11 قومی ترانے کی دھن کس نے کمپوز کی تو احمد جی چھاگلہ نے قومی ترانے کی دھن ہے وہ کمپوز کی نیکسٹ کوسٹن نمبر 12 ہے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تیریر کیا تو حفیظ جلیندری نے قومی ترانہ تیریر کیا جبکہ اس کی دھن جو ہے وہ احمد جی چھاگلہ نے 1949 میں کمپوز کی تھی نیکسٹ کوسٹن ہے جی پاس یہ نیشنل انتم ہمارے اس سے ریلیٹڈ اکسر کوسٹن آ جاتا ہے کہ اس کو اڈاپٹیٹ کب کیا گیا تھا تو یہ انیس سو چون میں آگاست انیس سو چون میں نیشنل جو انتہ میں اس کو اڈاپٹیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد نیشنل اس کی ڈیوریشن کتنی ہے تو قومی ترانہ جو ہمارے اس کی ڈیوریشن ایک منٹ اور بیس سیکنڈ یا اسی سیکنڈ اکسر یہ کوسٹن پوچھ لیا جاتا ہے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ انچاس ورڈ ہیں اس میں جو لینگویج ہے وہ آپ لوگوں کی کونسی لینگویج یوز ہوئی ہے اس میں یہ فارسی میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے پارسین لینگویج یوز ہوئی ہے صرف اس میں جو کا کا ورڈ ہے وہ صرف اردو کا استعمال کیا گیا ہے نیکس کوسٹن ہے جی پاکستان کا میاری وقت کس نے تجویز کیا پروفیسر محمد انور نے تجویز کیا نیکس کوسٹن نمبر فورٹین پاکستان اقوام متعدہ کا ممبر کب بنایا تو 30 دسمبر 1947 کو پاکستان اقوام متعدہ کا ممبر بنا نیکس کوسٹن نمبر ہے ہمارے پاس کرارداد مقاصد کب منظور کی گئی تو کرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور کی گئی تو یہ کرارداد مقاصد تھی جس کی بیس پر ہمارا نیا آئین 1956 کا آئین بنا تھا ٹھیک ہے یہ وہ کرارداد مقاصد تھی نیکس کوسٹن نمبر سکسٹین قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کے نظریاتی احساس قرار دیا گیا تو اسلام کو جو ہے وہ نظریاتی احساس قرار دیا گیا نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیونٹین پاکستان کی مکننہ کس پر مشتمل ہے تو پاکستان کی جو مکننہ ہے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے نیکس کوسٹن نمبر 18 ہے گورنر جنرل غلا محمد نے پہلی دستورساز اسمبلی کو کب برخواست کیا تو انیس سو چون میں پہلی دستورساز اسمبلی کو جو ہے وہ برخواست کر دیا یعنی ختم کر دیا تھا گورنر محمد ٹھیک ہو گیا نیکس کوسٹن نمبر 19 ہے دوسری دستورساز اسمبلی کب منتخب ہوئی تو انیس سو پچپن میں جو ہے وہ منتخب ہوئی نیکس کوسٹن نمبر 21 پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا تو انیس سو چھپن میں جو پاکستان کا پہلا آئین نافذ گیا تھا نو سال گزر گئے تھے ٹھیک ہو گیا نیکس کوسٹن ہے جی پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ کیا تو اس کی جو ایکزیکٹ ڈیٹ ہے وہ تیس مارچ انیس سو چھپن کو ٹھیک ہو گیا جی تو سترہ اکتوبہ 1958 تک رہا تھا نیکس کوسٹن نمبر 22 پہلا آئین کس نے پیش کیا تو پہلا آئین چھو兒ی محمد علی نے پیش کیا تھا کسٹن نمبر 23 پاکستان کا پیرا دارالخلافہ کونسا تھا تو کراچی جو ہے وہ پاکستان کا پیرا دارالخلافہ تھا نیکس کوسٹن نمبر 24 اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنائے گیا تو انیس سو ساٹھ میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ بنائے گیا اس کے بعد نیسے کوسٹن نمبر 25 ملک میں پہلا مارشلہ کب لگا تو موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ بھی اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشلہ لگا پہلا مارشلہ کس نے لگایا تو اسکندر مرزا نے پہلا مارشلہ جو نافذ کیا تھا سدر عیوب خان نے ملک میں دوسرا آئین کب نافذ کیا تو 8 جون 1962 کو سدر عیوب خان نے ملک میں دوسرا آئین نافذ کیا تھا نیکس کوسٹن مبر 28 1962 کا آئین کس نے منسوخ کیا تو جنرل یحشی خان نے 1962 کا آئین منسوخ کر دیا تھا اس کے بعد ایک اور جو کوسٹن ہے اکثر یہ پیپر میں پوچھے جاتا ہے دو جنوری 1965 کے صدارتی انتخاب میں عیوب خان کا مقابلہ کس نے کیا تو مادر ملت فاطمہ جناہ نے کیا تھا ٹھیک ہے فاطمہ جناہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا نیکس کوسٹن مبر 13 صدر محمد عیوب خان نے صدارت سے کب استیفہ دیا تو پچیس مارچ 1979 کو جو ہے عیوب خان نے اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا تھا نیکس کوسٹن نمبر 31 پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 جنگ کتنے دن تک جاری رہی تو یہ سترہ دن تک جو ہے یہ جنگ جاری رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ٹھیک ہوگی جی نیکس کوسٹن معایدہ تاشکن صدر عیوب خان اور بھارت کے کون سے وزیراعظم کے درمیان ہوا تو لال بہادر شاستری کے درمیان ہوا اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر 33 جنرل محمد یحیہ خان نے کب مارچلہ نافذ کیا تھا 26 مارچ 1990 کو جو ہے وہ مارچلہ نافذ کر دیا نیکس کوسٹن نمبر 34 جنرل یحیہ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کب جاری کیا تو یہ 1970 میں جاری کیا اب اس کے بعد ہمارا نیکس جو پورشن نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں اچھا آپ لوگ کے جو نان وربل جو سیریز میں کوسٹن ہوتے ہیں آپ لوگ کے وربل اور نان وربل میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا کوسٹن ہوتے جیسے فار ایک زمپل آپ لوگ کے ایک یہ والی شیپ دی ہوئی ہے ایک یہ والی دی ہے ایک یہ والی دی ہے اب آپ لوگ انہیں چوتھی جو شیپ ہے وہ فائنڈ کرنی ہے تو آپ لوگ کس طرح فائنڈ کریں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلی جو شیپ ہے اس میں یہ والی سائٹ بھی فیل کی ہے یہ والی سائٹ بھی ہے یہ والی سائٹ اب باقی جو چوتھی سائٹ بچی ہے وہ یہ والی سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ والی سائٹ بھی باقی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا یہ والا آپ لوگ انہیں سمپل اس کو کریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی کوسٹن تھوڑے سے کمپلیکیڈڈ ہوتے ہیں لیکن مشکل نہیں ہوتے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹن نمبر 2 ہے which will come next in the series اب ہمارے پاس ایک ہمیں یہ والا جو ایہ shape دی ہوئی ہے ایک دوسری ہمارے سرکل والی دی ہو اور تیسری ہمیں یہ والی دی ہو اور چوتھی پوچھ رہے ہیں چوتھی ہمارے پاس کون سی shape ہوگی ٹھیک ہوگی جی اب ہم نے ایک ایسی shape hace تلاش کرنی ہے جس میں ان تینوں کا تزاد پائے جاتا ہو ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہوگی جس میں ہمارے پاس کیا ہو دائرہ بھی ہوگا پلس بھی ہوگا اور یہ واحد ہی مارے پاس چیز بھی پائی جائے گی تو اس لیے ہم نے اس کو correct answer option number 1 کو ہم نے یہاں پر correct select کر لیا ہے next جو آپ لوگوں کا question ہے جی آپ لوگوں نے یہاں پر بھی same way میں series find کرنی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں question میں آپ لوگوں کو پہلی جو shape ہے اس میں اس کا جو head ہے وہ نیچے کی طرف ہے دوسری میں اس side ہے تیسری میں آپ لوگوں کا یہاں پر ہے چوتری میں آپ لوگ کے یہاں پر اس side میں دیئے ہوئے پانچوی کا پوچھ رہے ہیں کہ کس side ہوگا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو series ہے اس میں یہ والا جو دائرہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل fill ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو اس میں خالی ہے کیونکہ ہم نے again اس کو select کریں گے اس کی reason یہ ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ جو series آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں اس میں سے بہت ساری جو space باقی ہے اس میں بھی space ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور لیکن یہ والا fill ہے ٹھیک ہے پہلا بھی فل ہے دوسرا بھی فل ہے یہ والا خالی یہ والا خالی اس کے بعد اس میں یہ والے پوزیشن رہ جاتی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ والی پوزیشن باقی تھی سو ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا کریکٹ آنسر کے طور پر نیکس جو ہمارے پاس کوسٹن نمبر فور ہے جی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سکیر ہے سکیر میں اس کا یہ والی سائیڈ بھی فل ہے یہ والی سائیڈ بھی فل ہے یہ والی سائیڈ بھی فل ہے اب ہمارے پاس جو چوتھا آپشن ہمارے پاس آنسر ہوگا یہ والی سائیڈ بھی نہیں سلیکٹ کریں گے ہم یہ والی نہیں کریں گے اب یہ والی نہیں کریں گے تو جس کی ہمارے پاس چوتھیس سائیڈ جو بالکل ابھی تک فیل نہیں ہوئی تو وہ کونسی سائیڈ ہے تو وہ یہ والی سائیڈ ہوگی اس میں یہ والی سائیڈ بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے اور یہ بھی خالی ہے چوتھی میں ہم ایسی سلیکٹ کریں گے جس میں یہ والی سائیڈ اس کی فیل ہوگی تو اس کا correct answer مارے پاس یہ والا option number 2 آ جائے گا next مارے پاس آ جاتا ہے جی question number یہاں پر آپ لوگ دیکھیں 5 کو تو اس میں یہ process ہوگا تو first والے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو square کے اندر یہاں پر جو چھوٹا سے ایک دائرہ ہے first والا یہاں پر ہے second والا پھر یہاں سے roundable ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں آگیا ہے third number پر یہ یہاں سے یہاں آگیا ہے اب چوتھے نمبر پر یہ یہاں سے یہاں چلا جائے گا ٹھیک ہوگی یہاں پر آ جائے گا اب ہم اس کو correct answer کریں گے جو یہاں پر آگیا ہے تو so اس کا correct answer یہ والا select کر لیں گے next ہمارے پاس ایک series آ جاتی ہے جس میں ہمارے پاس جو first میں secure دیئے ہوئے تو یہ کچھ اس طرح کا ہے second, third, fourth والے آپ لوگوں کے دیکھیں یہاں پر بالکل سیم ہیں اب next پوچھ رہے ہیں next ہمارے پاس کونسا correct ہوگا تو next میں ہم نے اس میں cross والا لگا دے کیوں گے یہاں پر 3 کے ان لوگوں نے series لیئے 3 کے بعد ہم نے پھر cross والا لینا ہے پھر آپ لوگوں نے 3 کی series لینا ہے پھر cross والا لینا ہے تو اس کا correct answer ہوگا یہ والا ہوگا ٹھیک ہوگیا option number یہ والا جس میں ان لوگوں نے cross والا لیئے اس کے بعد next ہمارے پاس question number 7 ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو ایک secure ہے secure میں ان لوگوں نے جو اس کی one portion ہے one portion کچھ نے half کیا ہوئے center میں سے اور اس میں سے بھی ایک جو portion ہے اس کو ان لوگوں نے کچھ اس size کا بنائے ہوئے جس سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ والی side میں بنائے ہوئے یہاں پر اس side میں بنائے ہوئے تو جو چوتھی side بچ کے ہمارے پاس تو اس میں یہاں پر بننا چاہیے نا یہاں پر یہ والا portion بنے گا باقی یہ والا fill up ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ مارے پاس correct answer یہ والا آ جائے گا next ہمارے پاس question number 8 ہے جی تو یہاں پر ایک circle دیا ہوئے circle کے دونوں side یہاں پر arrow دیا ہوئے ہیں یہاں پر بھی یہ دو side بھی fill ہیں یہ والی fill ہیں اب next ہمارے پاس کیا کہ next ہمارے پاس پھر یہی والی series again شروع ہو جائے گی ٹھیک ہوگی جی یہی والا ہمارے پاس again پھر نئے سری سے شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر ان دونوں میں بھی ہے ان دونوں میں بھی ان دونوں میں بھی اب جو ہمارے پاس باقی بائیتا ہے وہ نئے سری سے ہم دوبارہ وہیں سے یہ series start ہو جائے گی next ہمارے پاس یہاں پر question ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک جو سوئی ہے اس کی ایک ایرو اس سائیڈ ہے ایک ایرو اس سائیڈ ہے next کی ایک اس سائیڈ پر ہے اس سائیڈ پر اس کی ایک اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر یہاں ایک اس کی اس سائیڈ پر ہے اور اس کی ایک ایرو اس سائیڈ پر ہے اب next پوچھ رہا ہے کہ اس کی جو ایرو ہوں وہ کس سائیڈ ہوں گی تو ایک اس کی ظاہری سے بات آپ جو ایرو جن سائیڈ پر نہیں ہے تو ایک بالکل سیدھی سائیڈ پر نہیں ہے اس سائیڈ پر نہیں ہے ڈاؤن اوپ ڈائریکشن میں بھی ہے لیفٹ ٹو رائٹ بھی ہے صرف آپ لوگوں کے یہ سوئے میں اس طرح کی پوزیجن ہے اس میں نہیں ہے سو کریکٹ ٹانسر اس کا یہی ہوگا کیونکہ یہ والی بھی آر ایڈی موجود ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ڈائریکشن اس طرح ہونی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس جو کوسٹن نمبر ٹول ہے ہمارے پاس آپ لوگوں کو سب سے پہرے سرکل دیا ہوئے سرکل میں آپ لوگوں کے ٹو لائنز ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد سکیئر ہے سکیئر میں ون لائنز کو کراس کر رہی ہے جبکہ مارے پاس یہاں پر ریکٹنگلر کو بھی ٹو لائنز ہے یہاں سے سنٹر سے دو کر رہی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے اگین دیو ہمیں سکیئر دیو ہے یہاں پر سکیئر سنگل تھا اور یہاں پر سکیئر ڈبل آگئے ہیں یہاں پر جو آپ لوگوں کا دائرہ تھا سرکل تھا وہ یہاں پر ڈبل تھا اور یہاں پر یہ سنگل آگئے ہیں اب نیکسٹ پوچھ رہے ہیں نیکسٹ کیا آنا ہے تو نیکسٹ یہ والا ڈبل ہے تو نیکسٹ اس میں یہ والا سنگل آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا کرریکٹ آنسر بھی ہوگا تو اس طرح کے جو کوسٹن ہوتے ہیں اس میں اگین والی سیز ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہاں پر آپ لوگ فرسٹ سکیئر دیکھ لیں پہلے دو آپ لوگوں نے اپ والی سائٹ پر دی ہوئے ہیں دوسرے دو یہاں پر لیفٹ سائٹ پر تیسرے دو جو ہیں ڈاؤن سائٹ پر چوتھے جو پھر انہوں نے لیفٹ سائٹ پر دی ہوئے ہیں اب یہاں سے نیکسٹ جو دوبارہ کیا ہوگا سیریز اب دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے جس طرح فرسٹ میں تھا تو یہ فرسٹ والا اگین آ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو کوسٹن ہے اس میں بھی سیمپ وے ہے فسٹ یہاں پر دی ہوئے سیکنڈ یہاں پر تھرٹ یہاں پر فور یہاں پر اب نیکسٹ پوچھ رہے نیکسٹ کہاں پر آئے گا کونس آئے گا تو نیکسٹ اب اس میں ان لوگوں کی جو سیریز ہے سیریز اگین ان لوگوں کی سٹارٹ ہوگی ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا سیریز کو اگین شروع کر لیں گے تو پھر یہ یہاں سے اگین سٹارٹ ہو جائے گی تو نیکسٹ جو میں سیمپ وے ہے فسٹ جو ایرو ہے یہ اس کے ڈاؤن ورڈ سے دی ہوئے نیکسٹ میں جو یہاں پر لیفٹ رائٹ سائٹ پر دی ہوئے نیکسٹ میں لیفٹ سائٹ پر پھر اس میں ان لوگوں نے اگین سے دوبارہ فسٹ سے شروع کی ہوئے اب سیکنڈ پوچھ رہے سیکنڈ ہمارے پاس پھر یہی والا آ جائے گا تو یہی والا جو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا اس کے پاس نیکسٹ جو کوسٹن ہے جی یہاں پر ان لوگوں نے سکیئر دی ہوئے سکیئر کے اوپر ایک چھوٹا سا ان لوگوں نے ہم سکیئر ہیں کہ بال لگائے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر فسٹ والی سائٹ میں اپورڈ لگائے ہوئے نیکسٹ میں ان لوگوں نے رائٹ سائٹ پر لگائے ہوئے تھرڈ میں ان لوگوں نے ڈاؤن ورڈ لگائے ہوئے ٹھیک ہے اب جو چوتھی مارے پاس سمت بچ کی تو یہ والا سمت خالی بچ رہی ہے تو اب اس میں جو یہ والا کریکٹ آنسر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ تین سمت میں چوتھی سمت ابھی خالی ہے تو اس میں یہ والا کریکٹ آنسر آ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن نمبر انیس ہے تو فسٹ میں ہمارے پاس یہ جو اس کونے پر ہے یہ جو زیرو ان لوگوں نے بال دیا ہوئے فار ایکزمپل تو سیکنڈ میں یہاں پر ہے تھرڈ میں یہاں پر ہے فورڈ میں یہاں پر ہے اس کی جو تمام جو سائٹیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب یہاں سے یہ فگر جو ہے وہ دوبارہ اپنی فسٹ ویڈی شیپ میں سٹارٹ ہو جائے گی سو اس کا کریکٹ آنسر یہ والا ہوگا نیکسٹ اس میں دیئے ہوئے ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹونٹی تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں سکیر کے اندر سرکل ہے سرکل کے اندر پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ مسلس جس کو ریکٹنگل کہا جاتا ہے دی ہوئی ہے تو سیکنڈ میں ہمارے پاس آپ لوگ یہاں پر دیکھیں ریکٹنگل کے اندر ان لوگوں نے مسلس دی ہوئی ہے اس کے اندر پھر سکیر دی ہوئے نمبر فور میں ان لوگوں نے مسلس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ریکٹنگل کے اندر پھر ان لوگوں نے سکیر دی ہوئے پھر اس کے اندر ان لوگوں نے دائرہ دی ہوئے اب نیکسٹ فور میں ہمارے پاس پھر یہاں پر ریکٹنگل ہوگی اب اس کے اندر دائرہ باقی ہے ٹھیک ہے دائرہ اور دائرہ کے اندر پھر سکیر ہوگا سویس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس یہ تھرڈ نمبر والی فگر آ جائے گی اب اس کے بعد نیکسٹ نمارا جو پورشن ہے اس کی جانب جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر نمبر تھرڈ پر ہم اردو کے کسٹن دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے پیپر میں پوچھ لے جاتے ہیں ایلی زبان کی محسوس بول چال جس میں لفظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال ہو تو اس کو روز مرہ کہا جاتا ہے ایسے لفظ یا حروف کو کیا کہتے ہیں جو تشبیح دینے کے لیے استعمال کہ جائے تو اس کو حروف تشبیح کہا جاتا ہے اردو کا عمر خیام کس کا خطابی نام ہے تو یہ ریاض حیدر آبادی جن کو کہا جاتا ہے اوپشن نمبر سی جو اس کا کریکٹ آنسر ہے اردو کی پہلی مطبع کتاب کون سی ہے تو انجیل جو ہے اردو کی پہلی مطبع کتاب ہے بچوں کا شاعر کس کا خطابی نام ہے تو اسماعیل میری ٹیم بچوں کا خطابی شاعر کلاتا ہے اس کے لئے یہ کچھ امپورٹنٹس کوسٹن ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاج محل کس نے بنایا تو یہ شاہ جہان نے وہ تاج محل کہاں پر ہے تو یہ آگرہ میں ہے اقبال نے مسلم لیگ کوب جائن کی تو علامہ اقبال نے مسلم لیگ 1922 میں جائن کی جبکہ جو قائد عز محمد علی جنان نے 1913 میں جائن کی تھی اس کے بعد خلافت مومنٹ کب ہوا تو 1919 میں ہوا لکھنو پہ کب ہوا تو مائدہ لکھنو 1916 میں ہوا جو کہ قائد عز محمد علی جنان نے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان کروایا تھا خانپور کا واقعہ جو ہے وہ کب پیش آیا تو وہ 1920 میں پیش آیا جبکہ قائد عز محمد علی جنان نے مسلم لیگ کب جوائن کی تو یہ 1913 میں جوائن کی تھی اس کے بعد نیچ جو کوسٹن ہے جی پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ تو پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں اس کا احتتام ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح دوسری جو جنگ عظیم ہے وہ 1949 میں شروع ہوئی اور 1944 میں ختم ہو گی تھی تو پہلی جنگ پلاسی کب شروع ہوئی تو جنگ پلاسی جو ہے وہ 1757 میں شروع ہوئی تھی اور مسلم لیگ کا قیام جو 1906 میں ہوا تھا ہی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند دے ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ